بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شیف شہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم آپ کے لئے بنائیں گے سری ڈیش کھیر جس کے لئے ہمیں جو جو اجزہ درکار ہیں وہ ہم آپ کو دکھائیں گے اس کے لئے ہمیں چار سے پانچ کلو دودھ ادھا کلو چاول جو ہم نے پہلے سے پانی میں بھگو کے رکھے ہوئے تھے چینی کشمش اور یہ بادام اور اخروڈ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کھیر کس طرح باتتی ہے مزیدار سے دودھ ہم نے چولے پہ چڑھا دیا ہے اور چولے جو ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے جیسے ہی دودھ کو اُبالا آئے گا پھر اس میں ہم چاوال ایٹ کریں گے اور جب چاوال ایٹ کریں گے تو پھر آپ کو دکھائیں گے جیسے دوستو ہم دودھ ہمارا تقریبا اُبالنے کے قریب ہے اس سے پہلے ہم چاوال کو گرینڈ کریں گے اور پھر اس ٹیم تک جب تک چاوال گرینڈ ہوں گے ہمارا دودھ بھی اُبال جائے گا یہ چاوال جو ہے دودھ کے اندر آپ نے گرینڈ کرنے ہیں تو اس سے زیادہ ٹیسٹ آئے گا اگر آپ پانی میں گرینڈ کریں گے تو اسے مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ پھر آپ کا ٹیسٹ جو ہے نا تھوڑا سا کم ہو جائے گا چاوال جائے گا یہ دیکھیں جی یہ ہم نے چاوال گرینڈ کر لی ہے یہ ہمارا دودھ بھی اُبال رہا ہے ہم نے یہ دودھ ڈال دیا اس کے اندر چاوال دودھ کے اندر ڈال دیا ہے ہماری مزیدار قسم کی کھیر تیار ہو جائے گی جب ہم اس میں چینی ڈالیں گے ایک دیپن دس کنٹ کے بعد تو پھر آپ کو دکھائیں گے چینی بھی اور ڈرائی فوٹ بھی کس طرح ڈالتے ہیں اور سرونگ کا طریقہ بھی بتائیں گے تب تک کے لیے ہم ایک چھوٹی سی ڈریک لیتے ہیں دوستو یہ دیکھیں اب یہ ہم نے اس کو آدھا گھنٹہ بکایا ہے یہ ماشا اللہ ہماری کھیر تیار ہو جگی ابھی دیکھیں ابھی ہم اس میں آدھا کلو چاوال استعمال کیے تھے اور آدھا کلو یم اس میں چینی ہم وزن استعمال کریں گے چینی ڈال دی ہم نے اور تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرا چینل شیف شید سیکریٹس کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو بار وقت مل سکیں ویڈیو آپ آخر تک دیکھیں انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا بہت ہی مزے دار کھیر بنیں گی گھر میں ٹرائی کریں نہیت ہی آسان ہے بنانے اور بلکل فرچہ بھی اس پہ کم ہوتا ہے ابھی ہم اس میں ڈرائی فود ڈالیں گے سب سے پہلے ہم سب سے پہلے ہم بادام کو بادام گرینڈ کر لی ہے یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہے بادام گرینڈ کر لی ہے کیونکہ اکھروڈ نرم ہوتا ہے تو اکھروڈ جلدی چورا ہو جائے گا اس لیے جو ان کو دونوں کو کوشش کریں الگ الگ گرینڈ کر لیں یہ ہمارا خروٹ ہے یہ اکھروڈ ڈال دیا اور بادام ڈال دیا اور لانس میں ہم نے جو کشمت ہے وہ بھی ڈال دیا ابھی ہم اس کو پانچ سے چھ میٹ کے لیے پکائیں گے جب تک چینی حل ہو جائے چینی حل ہوگی تو پھر ہم اس کو بند کر دیں گے اور تھنڈا ہونے کے بعد آپ اس کو کھائیں انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا اور جب ہم جب یہ تھنڈی ہو جائے گی پھر بال میں ڈال کے ہم اس کو مہمانوں کے آگے پیش کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے آپ کو تک تک کے لیے اللہ حافظ جی دوستو یہ ہماری کھیر اب کیار ہو گئی ہے ہم نے اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر لی ابھی ہم بال میں ڈالیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ مہمانوں کو کس طرح پیش کرتے ہیں گھر میں بھی کھائیں بچوں کو کھلائیں خود کھائیں انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا آپ کو کھائیں کھائیں اس کے اوپر ہم نے تھوڑے سے بادام ڈال دی ہیں بریک کاٹ کے چھوڑی کے ساتھ جی تو دوستو یہ ہماری کھیر تیار ہے آپ گھر میں ٹرائی کریں انشاءاللہ بہت مزہ دار بنے گی اور تب تک کے لیے شہد شہد کو دیدئے اجازت دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں نصیب کریں شاد رہیں آباد رہیں